ماشاءاللہ ہمارے پھول کو بھی گوشت اور اروی گوشت کا شوربہ سلال بینیس کے پھلی آلو فرائی ساری چیزیں ہمارے ماشاءاللہ بہت زبر پسپنی ہم ضرور ٹرائے کریے سلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل آج میں بتانے جارہے ہوں ہیدربادی لنچ کامبو ہیدربادی لنچ کامبو میں اروی گوشت کا شوربہ ہے پھول کو بھی ہے سب سے پھلے ہماروی گوشت کا شوربہ کی تیاری کریں گے اس کے لئے میں لے ہم تھوڑا سا یہ مٹن ہے وید بونز کے ساتھ وید بونز کے ساتھ زیادہ مٹن اندالی میں آپ کے مرضے آپ کو چاہے تو بڑھا سکتے ہیں دو میڈیوم سیس کے پیاس کو بارک کٹ کر لی اس کے ساتھ دھوڑی دو میڈیوم سیس کے پیاس کو بارک کٹ کر لی 1 ٹی بلے سپون یا 2 ٹی سپون بل سکتے آپ ادھر لیسن کا پیسٹ 1 ٹی سپن لال مرچ ہے 2 ٹی سپن نمک ہے نمک مرچ ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے دالا اس کو میں اچھا سا ملا لی تھوڑی سی ایمری لی میں ایک آدھی موٹھی ایمری ہے اس کو پانی میں بھیگنے چھوڑ دیں گے یہ پو کلو ٹو فٹی گرام ہے اروی پو کلو اروی ہے اس کو چھل کے رکھ لیں گے اور تین میڈیوم سیس کا ٹماتر اس کو بارک دھوکی بارک کٹ کر لیں گے سب سے پہلے میں ایک کڑے ہی لی اور اس میں دالی چا ٹی بل سپن اوئل اب اس میں جو ہم گوش پیاز رکھے تھے دالیں چاوڑ کو بھی میں دھوکی رکھ لیں اب اس میں 2 ٹی سپن نمک دالیں گے یہ پون کلو چاوڑ ہے اس کو پندرہ میٹ کے لیے بھیگنے چھوڑ دیں اب تیز چھلی پر چڑھا دیں گے اب اس میں ایک گلاس پانی دالیں گے اس کو پانچھے منٹ میں اچھے سے پانچھے سیٹی دیں گے اور دس میٹ اس کو دھی میں پر رکھیں گے جب تک ہم ٹامانٹیاں کٹ کر لیں گے اور اروی کو چھل لیں گے ہلکی کنیل پر اس کو نٹھا لیں چھے ساتھ ملک اس کو دم پر رکھیں اور یہ موٹی موٹی رہنے سے بیچ میں اس کے کٹ لگا لیں چاہے تو آپ دو حصے بھی کر سکتے اور ٹامانٹاوں اس کو اچھے سے بھول لیں جو پیاس گلت وہ گئی لیکن ایک بار اچھا بھول لیں پیاس کو اچھا بھول لیں ٹامانٹے دالنے کے بعد آسانے سے پیاس نہیں بھول جاتے چاہت سابت رہ جاتے ٹامانٹے دالنے سے پہلے ہم پیاس کو اچھے بھول لیں گے اب اس کے پاس ٹامانٹے دالیں گے اروی کو چھل کے بیچ سے کٹ لگا لیں دھو کریں یہ دارنے کے بعد ایک پانچے سیٹی لگا دیں گے درہل ہمارے اروی گلنہ ٹائم میں آپ سیٹی کو بڑھا سکتے ہیں یا گھڑا سکتے ہیں اچھے سیٹی دیلی میں اور ایک چار پانچ میں دھیمت رکھیں اروی بھی ہماری اچھے سا گل گئی اور تماتے بھی اچھے سا گل گئے اب سو کھلے برطن میں نکال دوں کھلے برطن میں دا اور جو کھٹا بتائی سے اس کا میڑن کھٹا نکال دیں اب یہ دال دیں گے اب اس کو ٹیسٹ کر کے نمک دانا میں ٹیسٹ کریں تھوڑا نمک کم ہے ڈال سکتے ہیں اب اس میں دانا ایک دو ہری میلچوں کو پیسز کر لے کے اور تھوڑی سی باریک کٹی گے کھٹی میرے اب اس میں کیا کریں گے ہم فلم کو تیزی رکھیں گے تیز فلم پر رکھیں گے جب اس میں اچھا سا بوائل آنا شروع ہو جاتا تو جب اس کو دھیمے فلم پر دس میٹ کر دیں گے اب اس کے ساتھ بنائیں گے پھول بوپی گوشت پھول گو بھی اچھی آدھا کیلو کے خریب ہے اس کے لئے میں لے ہوں ٹو فیفٹی گرام مطن اب اس میں دالیں گے ٹو ٹیسپن ادھا گلسن کا پیسٹ ہاف ٹیسپن ہالڈی وان ٹیسپن بھر کے لانگ ملچی ٹو ٹیسپن نمک نمک ملچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے دالنا دو بڑی سیسکی پیاس اچھے سے ملا لیں ایک کوکر رکھ دیں اب اس میں دالیں اویل اویل اچھے سے کرمک چار سے پانچ ٹیبلسپن اویل اب یہ گوشت دال رہے تیز فلم پر ایک چھے ساتھ منیٹ اس کو اچھے سے بھول لینا جو نمک ملچی اور ادھا گلسن جس کا کچھا پھن لاتا وہ ختم ہو جانا اچھے سے خوشبہ اس میں شروع ہونا اب اس میں ایک گلاس پانی ایک گلاس پانی پولٹ اب اس کو پانچھے سٹیٹی دیں گے پانچھے سات منیٹ دھیمے پر چھوڑ دیں گے جب اس کے بعد چیک کریں گے جب تک گوشت گل رہا ہم کلیو فلاور کو کٹ کر لیں گے اس کے کون لے پتے بھی موٹے موٹے کٹ کر کے ہم دال دیں گے اچھا چیک کر کے اس کو کٹنا پہلے بعض وقت اس میں کیڑ بھی رہتا پھول گوبی میں پہلے ساف کرنا اور ہلکی سے نمک کے پانی میں کٹ کرنے کے بعد تھوڑی زی چھوڑ دینا اس کو پھولوں کے ساتھ ہی کٹ کرنا موٹے موٹے پھولا پکنے ہم یہ بہت آسانے کے ساتھ گل جاتی بلکل باہر کا آپ کٹ کر دیں گے تو وہ بلکل خیمے درہ ہو جاتی پھول گوبی کو ثابتی رکھنا پھول گوبی کو آپ خیمے میں بھی بنا سکتے بہت ٹیسٹی ہوتی اس کو صاف چیک کر کے موٹے موٹے پھولوں کے ساتھ کٹ کر لیں گے اور یہ پتوں کو بھی ہم ڈال دیں گے اب اس میں دالیں گے ٹو ٹیسپن نمک پھول ہی ڈال کریں پھول گوبی اس میں د سکتے پھول گوبی پھول گوبی ساتھے پھول دیں گے پھول گوبی اس مل تک میں دھیئے میں فلم پہ رکھیں دس منٹ ہو گیا ماشاء اللہ ہمارا شوربہ زبردست تیار بھیل کو گاڑا بھی نے بنانا شوربہ زیادہ پتلا بھی نے تھوڑا سا پتلا ہی رکھنا تھنڈا ہونے کا گاڑا ہو جاتا سانا اب اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے نمک کا پانی میں بھیگ کے سادے پانی میں دال دیں گوشت ہمارا اچھے سا گل گیا اب اس میں پھول گو بھی ڈال دیں گے اب اس کا ڈھکن لگا دیں گے صرف ایک سیٹی ہونے دیں گے ایک سیٹی سے زیادہ نہیں ایک سیٹی دیں اب اس کو ہم کھلے برطن میں نکالیں گے اب اس کو کھلے برطن میں میں نکال لیں اور اس کا پانی ہے اس کو تیز پھلے پر رکھتے سکھا لیں گے بس ایک سیٹی دیں گے وہ بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو اس کے بھی ضرورت نہیں ہے ویسی گل جاتے وہاں سانے سے آلو اور بینیس کی پھلی ایک بڑے سیس کے آلو کو سٹس ٹائپ میں کٹ کر لیں اور بینیس کی پھلی پندرہ سے بیس کو بیٹ پیٹ سے دو پیسس کر لیں اور اس کو دھولی اس کے لئے میں پین رکھ دیں پین میں 1 ٹیبل سپن آئل ڈالیں ہم کیا کریں گے اس کو تیز پھلے پر ایک چار پانچ مل پکائیں گے اور اس میں پانی نے ڈالیں گے جو ویجرے بل کا پانی ہے اس پہ ہی گل لے دیں گے ایک ہاف تیز پھل نمک ڈالیں گے نمک آپ اپنے تیز پھلے سیٹی سے ڈالنا پاہ چھ اپنک مل تیز پھلے پکا دیں گے ہے جب ویجرے بل کو پالے پانی کرنا کbr PS بہت تو زال 2 ڈالی فلیم کو دھیما کر دیں گے فلیم کو دھیما کرنے کے بعد اس کو کور کر دیں گے فلیم کو دھیما کر دیں گے اور اس کو دھاپ دیں گے ایک دس پندرہ میٹ کے لیے چھوڑ دیں گے بیچ پہ ایک سے دوبار ملاتے جائیں گے ہماری پھول کو بھی زبردست بنی اس کا جو پانی تھا میں اس کو سکھا لی اب اس میں دالیں گے کوتھ میر کا ٹیوی اور دو حری میر چک پیسس کر دیں پانی بلکل ڈرائی نہیں کریں گے تھوڑا سا اس کو لوز رکھیں گے بلکل ہلکا سا اس کا جو گریوی ہے جو مسالہ ہے پھولگوی کے ساتھ بہت تیسی دیکھتا ہے آپ چامل کے ساتھ بھی کھا سکتے آپ روٹی کے ساتھ بھی اس کو سرف کر سکتے فلیم کو بن کر دیں گے فلیم کو بن کر کے اس کو سائیڈ میں رکھ دیں گے یہ ٹیم آپ ٹیسٹ کر کے نمک کم ہے تو ڈال سکتے دس پندرہ میٹ کے لیے میں اس کو دھیمے فلیم پر رکھیں گے اور بیٹ بیچ میں اس کو چک کر دیں گے پھولی بھی ہماری اچھے سا گل گئی اور آلو بھی اس کے گل گئے تھوڑا سا اس میں دانیں گے ہلدی ہلدی داننے کے بعد اس کو فرائی کریں گے تیس کر دیں گے فلیم اور تھوڑی سی دانوں میں اس میں کالی مرچی کا پوڈ چاہے تو آپ لان مرچی بھی دان سکتے لیکن بینیس کے پھلی جو آلو فرائی کر رہے ہیں کالی مرچی سے اس کا فلیور اچھا تھا اور ٹیسٹ اچھا تھا تھوڑی در دو تین میٹھ اس کو تیس فلیم پر فرائی کر لیں گے ہماری بینیس کے پھلی اور آلو فرائی ہو گئے فلیم کو بند کر دیں گے اور اس کو سائیڈ میں لگے ماشاءاللہ ہماری سارے چیزیں زبردست بنیں آپ ضرور ٹرائی کریوں اس کو روٹی کے ساتھ اور رائیس کے ساتھ آپ سارف کر سکتے ہیں اور بینیس جو ہم فرائی کریں ماشاءاللہ یہ بہت زبردست بنیں بینیس اور آلو فرائی اس کو بھی آپ روٹی کے ساتھ ماشاءاللہ ہمارے پھول کو بھی گوشت اور اروی گوشت اشربہ سلال بینیس کے پھلی آلو فرائی سارے چیزیں ہمارے ماشاءاللہ بہت زبردست بنیں آپ ضرور ٹرائی کریے چلی میری ریسیپی مکمل ہو چکی ہے آپ کو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر سبسکرائب کیجئے شکریہ اللہ حافظ